چکن میرے پاس یہ بوائل ہوئی وید یہاں پہ رکھی رہی دو کپ میں نے اس کو شرٹ کر لیا ٹو ٹیبل سپون ہم نے بٹر لے لیا ہم اس میں شامل کر دیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ جلے نا سہی جی اب ہم اس کو تھوڑا سا سوتے کریں ساتھ ہی اس پہ ہم شامل کریں گے یہ ہری مرچے اس پہ دو کپ کے قریب ہم شامل کریں گے یہ میرے پاس آلو ہے اور اب ہم اس پہ باقی کے انگیڈنٹ ایج کر دیں گے سب سے پہلے تو میں چکن ڈالوں گی چکن کو ہلکا سا ہم ساتے کر دیتے اس میں گرہ مسالہ کھٹائی پاوڈر نمک کٹی بھی لال مرچے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ہم تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اور اب ہم اس چکن پہ وہاں لگا لیتے ہیں پھوڑا سا مجھے ایلمونیوم فوائل چاہیے ہوگا پھول کر کے اسی میں اس طرح سے رکھ دیتے ہیں یہ ہو گیا اور آئل ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اور سکوپ کور کر دیتے ہیں کور کر کے میں اس کو رکھ دیتی ہوں اب اس پہ کیا کرنا ہے صرف آلو اس میں ڈالیں گے اور زیب دست سے ہماری کٹلوٹس کا جو مکچر ہے وہ تیار ہوگیا اب اس کے بعد ہم اس کے کٹلوٹس بنائیں گے انڈے میں ڈپ کریں گے بریٹ کم لگائیں گے اور فائے کر لیں گے یہاں پر آئل بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی یہ میں نے کٹلوٹس جو ہیں وہ بنانے شروع کر دی ہیں کرمز نکال لیتے ہیں بسم اللہ کر لیتے ہیں اور اسے یہ کام مجھے سب سے بھر میسی لگ رہا ہوتا ہے لیکن بارہ اس کو ہم تھوڑا سا پورا اچھی طرح سے لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں گے بس میں اس کو ڈال کے اس کو میں فرائے کر کے نکالوں گی دیکھیں کہ زب دست سے کٹلوٹس جو ہیں وہ ہمارے فرائے ہو چکے ہیں تو بنائیے گا اور پھر بتائیے گا کہ کیسے لگے یہ میرے پاس چکن کے پیسیز اور چکن کے پیسیز بھی ہم نے آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ بڑے نہیں ہیں چھوٹے پیسیز ہیں جیسے کہ چکن کے ہونے چاہیے نا ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے چھوٹے پیسیز کر لیے کڑھائی کے لیے بہتی ہی رہتے ہیں اب ہم ایک کام یہ کریں گے کہ پہلے ایک کام کرتا ہے کہ اس پر دہی لگا دیتے ہیں تو دو ٹیبل سپون دہی اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بھی ہو جاتا ہے اور چکن میں جو کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہلکی سی سمیل آرہی وہ ختم ہجاتی ہے اس کے لیے میں نے کڑھائی لے لی تیل ڈالیں گے ہم تقریباً آدھا کپ اور اس میں شامل کریں گے ہم پیاس پیاس جیسی سوٹے ہو جائے گی تو میں اس کو کچھ نہیں کروں گی صرف یہ ادھا کلیسن ڈالوں گے اس کی وجہ یہ کہ پیاس زیادہ ڈاک ہو جائے گی اب اس میں آٹھ کروں گی ٹو فٹی گرام ہمارے پاس ٹیمارٹر ہے اس کو ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا میں دو تین دانے بچانا چاہ رہے گے چلیں گے یہ چلا گیا اب اس میں باقی کی مسالہ جات جو ہیں اس میں شامل کریں گے لیکن اس میں آدھا کپ بانی شامل کریں گے تاکہ یہ اچھا سا ٹیمارٹر گل جائے یہ گیا نمک اس میں اتریباً 1.5 ٹی سپون اس کے علاوہ ہم شامل کریں گے اس میں پسی ہوئی کالے مرچ اچھا یہ میں ابھی اس میں 1 ٹی سپون شامل کر رہی ہوں صحیح جی یہ چلیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں باقی کی انگیلیز جو ہے وہ شامل کریں گے تھوڑا سا اس کو ہم اکام کرتے کہ دھک کے رکھ دیتے تاکہ کور کر دیں گے تو چمارٹر جو ہے تھوڑے ساپت جائیں گے یہ دہی بھی جائے گا اس سے بہت مزے کی کڑھائی بینے گی اچھی سی کشواری ہے چھوڑا سا اس کو چلا لیتے سابت لال مرچے یہ چھلی گے سفیر زیرہ تقریباً حساس تھا آدھا کپ کے قریب دہی یہ گیا دہی اور ساتھ ہی جیسے ہی تھوڑا سا یہ مکس ہو جائے گا میں اس کو بھون کے اس کے اندر چکن شامل میں نے اس میں ہافہ کپ پانی ایڈ کر کے پہلے مکس بھی کر لیں بھونے چھوڑ دیتے ہیں صحیح اب یہ بھونے پہ آئے گی کٹی بھی کالے مرچ یہ چھلی گئی میں کچھ ادرک ڈالیں گے اور کچھ ڈالیں گے اس میں یہ ہری مرچے جائے گا اس میں یہ لیمن جوز یہ گیا گرم مسالہ یہ گیا اس میں زیرہ پاورڈ آدھا کپ ککنگ آئل تقریباً ایک دو عدد بڑے سائز کی پیاس سلائز کیا بھی یہ یہ ڈال کی سکرمت پر جب تک فرائے کر رہے ہیں ایک کھانے کا چمچ لیسن ایک کھانے کا چمچ ادرک اور اس کو تھوڑا سا کرنے گے فرائے ہلکا سا اس میں شامل کر دیں گے یہ چکن اور بنائے ہوگی اور ساتھ میں ہی میں نے تقریباً تین عدد آلو اس میں ڈال دی ہیں ساتھ میں تاکہ گل جائیں ٹھیک ہے نا اب اس میں شامل کریں گے ہم دو سے تین عدد ٹیمانٹر سلائس ثابت گرم مسالہ دو کھانے کے چمچ یہ آگیا ساتھ میں سوکھا دھنیا دو کھانے کے چمچ یہ آگیا لال مرچیں اس میں ہم ایک کھانے کا چمچ شامل کر رہے ہیں یہ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کتنا سپائسی کرنا ہے آپ کو اور ایک چاہ کا چمچ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ہلدی یہ لیں آلو بخارہ دس سے بارہ دس اور اب اس کی حمم کریں گے تھوڑا سا ذرا بھنا آف آئے اب اس میں شامل کر دیں گے تقریبا دو کپ دہی اس کو مکس کیا یہ نمک آگیا اس میں ابھی تھوڑا سا تقریبا ایک چاہ کے چمچ شامل کریں گے اور بس اور دھیمی آنچ پہ صرف دس منٹ پکے گا تھوڑا سا چکن اس میں گل جائے گریوی ماری تیار ہو گئی خیوڑا اور تقریبا میں اس میں کوئی آدھے کب سے تھوڑا سکا یہ آگیا اس کے اوپر ٹیمارٹر کے سلائس تھوڑے سے ہم نے بچا کے رکھے ہوئے تھے اور یہ آگیا اس کے اوپر پدینہ اور یہ آگیا اس کے اوپر چاول پہلے سے بول کر کے رکھے ہوئے اس کے بعد اس کے اوپر آئے گا زردے کا رند یہ چلا جائے گا فوری طور پہ دم پہ یہ دیکھیں اب اس میں سٹیم بن گئی فرس کلاس اب میں اس کا چولہ کر دوں گا بس اور یہ آ جائے گا یہاں پہ دم پہ رکھنے کے لئے دس منٹ اور اس کا چولہ بھی کر دیتے ہیں آہستہ پہلے ہم بنائیں گے جیلی جیلی ہمارے پاس پائنیپل جیلی ہے جو فروٹ آپ استعمال کریں وہی جیلی آپ لے لی جیگا تو زیادہ بہتے لے گا تقریباً ایک کپ میں نے اس سے پانی ڈالایا یہ گیا اس سے پائنیپل جیلی کرسل یہ میرے پاس موجود ہے یہ کسی بھی اچھے برانڈ کے آپ لے لی جیگا یہ اس میں ڈال دیتے ہیں آلموسٹ اس میں اوبالا گئے اس میں لے کر کے ہم نکال لے دیں اور اس کو ہم تھوڑا سا اس میں نکال کے رکھ لے دیں یہ گیا اس میں میں تھوڑا سا اس کو فریج میں لگ دوں گا سائٹ سے آپ دیکھیں تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ جمنا شروع گئے لیکن تھوڑی سی ہو گئی ہے اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں یہ ہو گیا اب اس میں کیا کریں ہم ڈالیں گے کریم جو میرے پاس یہاں رکھیے ساتھی ہمیں تھوڑا سا ہمیں چاہیے ہوگا یہاں پر کیا چیز چاہیے ہمیں تھوڑا سا ہمیں چائنا گراس چاہیے تو چائنا گراس کو پانی میں ڈیزولف کر لیتے ہیں ڈیریکٹی میں اس میں ڈال دیتی اس کو مکس کر لیتے ہیں ڈالا کننینس مل کریم اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے کے میں ذراہ سا ڈال دیتی ہوں اس کو ہم مکس کرتے ہیں اس کے بعد ساوڑنگ بولز میں ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے تھوڑا سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو وپ کریم کے ساتھ ہم اس کو آرڈ ڈیکرویٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گا کتنا بیتین پانیپل سوفلے بنجھے لیکن سیٹل ڈاؤن ہونا لال سمی ہے یہ گیس میں موسیقی